نبسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اصو گندہ کی اصو گندہ کو کھانے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیوں اس کو کھانا چاہیے ڈسیز کر سردیوں میں دوستو آج اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بے حد رامباروس دیئے ہجاروں مرج اس سے ٹھیک ہوتے ہیں ہر بھارتیوں کو ہر بیتی کو سردیوں کے سبے میں اس کا سیبن جرور کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے یہ میں آج کے ویڈیو میں آپ کو پوری مستار سے یہ بات بتاؤں گا چلیے دوستو شروع کریں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی میں تراج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نویدن کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہا ہے جس پر لکھا ہوا ہے سدستہ لے اس بٹن کو دبا کر کے آپ ہماری سدستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہے اور ہمارے ویڈیو روز دیکھ پائیں ان سے فائدہ بھی اٹھا پائیں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اسو گندہ کی یہ ایک جڑی ہوتی یہ پاودر ہوتا ہے ہزاروں بڑھ سو سے اس کا اپیو کیا جارہا آئی روید میں آدمی کو سوست بنانے کے لئے اس کے بہت سارے فائدے کچھ بڑے بڑے فائدے میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ آپ کو سردیوں میں اس کا سیبن کیوں کرنا چاہیے دوستو سردی کے موسم میں یعنی آپ اس کا سیبن کرتے تو سب سے پہلی چیز آپ اپنے آپ کو پورے سال کے لئے تیار کر لیتے ہیں یعنی پورے سال آپ انرجک رہیں گے آپ کو بیماریاں نہیں ہوگی اور ہو بھی نہیں تو آپ بہت جلدی سوست ہو جائیں گے آپ کی باڈی پوری طریقے سے انرجک اور تیار ہو جاتی ہے آپ کو پورے سال سوست رکھنے کے لئے یہ اس کے سیبن کا بہت بڑا فائدہ ہے یعنی آپ سردیوں میں اس کا سیبن کرتے ہیں ارسوگندہ خانے کی ایک اور بڑی میں خاص بات بتا دیتا ہوں جو پورس آلس محسوس کرتے ہیں ان سے کام نہیں بنتا ہے جو پورسکتوں کے معاملے میں بھی بہت کمجور ہے جلدی تھک جاتے ہیں ارسوگندہ کا سیبن ان کے لئے بہت پرواہو سالی ہے یعنی آپ کمجوری کے سکار ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس کمجوری کی بات کر رہا ہوں تو اس استقیبے بھی ارسوگندہ کا سیبن یدی آپ پورے سال کے لئے آپ کو انرجک دے دے گا آپ کو کمجوری نہیں آئے گی بس سردیوں میں آپ کو اس کا سیبن کرنا ہے پوری سردی چار مہینے لگاتا آپ کو اس کا نیابیت سیبن کرنا ہے نشت طور پر آپ کو کمجوری کی سمجھ سے بلکل نہیں آئے گی پورے سال اس کے بعد اس کی ایک اور خاصیت ہے یہ آپ کی عمر کو نیتر ترکھنے میں سہائک ہیں یعنی کی مہیلہوں کی بات کریں یا پورسوں کی بات کریں سب ہی چاہتے ہیں مراپا تھوڑی دیل سے آئے تو اس کا سیبن یعنی آپ پی تیس کے بعد میں یا چالیس کے بعد میں ریگولر سردیوں میں اپیوب کرنے لگتے ہیں تو آپ خود اس کو محسوس کرتے ہیں حالانکہ پہلے دوسرے سال میں یہ انتر محسوس نہیں ہوگا لیکن کچھ سال آپ نیتر محسوس کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کے اپیوب سے آپ کے جو ہیلتھ ہے یا کہیں آپ کی جو اینرڈی ہے وہ گروہ کر رہی ہے وہ بہر رہی ہے آپ کو اس کا فائدہ یہ بھی سمجھ بڑھائے گا اور ایک چیز اور اس کے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے من کو بھی سانتھ رکھتی ہے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے من حسانتھ ہوتا ہے تو یہ من کو بھی سانتھ کرتی ہے ساتھ ہی ایک اور خاص وقت ہے آپ کی سہر سکتی کو بھی بڑھاتی ہے اس میں بڑھوٹری کرتی ہے تو مہلہوں اور پرسوں کو دونوں کو اس کو پیتیس میکزیمم چالیس چالیس کی آئیو پار کرنے کے بعد آپ کو کھانا ہی چاہیے یہ ایک ٹائپ سے کمبل سری مالنے یدی جو بڑھتے بچے ہوتے ہیں آپ بہت بھی ٹپ لاتے ہیں گلوگ اور بھی کئی ساری چیزیں کھول لیکس وغیرہ کئی لوگ بھی کھاتے ہیں آج کل اس کی بجائے یدی آپ بچوں کو اسوگندہ پاؤنڈر پلائیں تو بہت کم کا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑھتے بچوں کو بہت ساری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو اوسدی ہے یہ اتنی فائدہ بند ہے بسیس کر انرجی کے معاملے میں ایک ٹیول اسپون بھی یدی آپ روز کھاتے ہیں تو پھر آپ کیسا بھی کھانا کھائیں کچھ بھی کھائیں لیکن آپ کی انرجی بڑی رہے گی اب اس کے کچھ اور فائدے بتا دیتا ہوں جیسے بہت سارے لوگوں کی آج کل ایک پروملہ میں نیدر ہی آتی ہے ہنندرہ کی سکایت ہے وہ اس کو روز کھائیں رات کو سونے کے دو گھنٹے پہلے اس کو کھائیں آپ تو آپ کو نید اچھی آنے لگی کچھ سمجھ میں چھ سات دن کے اندر اندر اور جو اس کا احساس ہے وہ تو آپ کو پہلی دن ہو جائے گا اس کے بعد میں گھٹیا کی دہرو لوگوں کو پروبلم ہے یہ اس کی جو تاثیر ہوتی ہے یہ گرم ہوتی ہے اور گھٹیا جو ہے وہ گرمی سے سانت ہوتا ہے تو یادی آپ کھاتے ہیں تو گھٹیا بھی آپ کا کم ہوگا بلیڈ پریسر کی آپ کو سمجھ سے آئے اچھے رکتچاپ کی پروبلم ہے تو بھی اس ود نہ کھائیں تھوڑی کم مادرہ میں کھائیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا آج کل تناؤ کی سمجھ سے بہت بڑھ گئی ہے تناؤ والے بھی اس کو کھائیں تناؤ کم ہوگا آپ تھوڑے ریلیکس رہیں گے ڈائیویٹیز میں بھی یہ بہت فائدہ بند ہے ڈائیویٹیز میں بھی جرور کھائیں پاچھ ایک تندر کی خرابی ہر دوسرا ہنج بھی اس سے جوجرہ ابھی بلکل کھائیں بے جیڑک کھائیں بہت فائدہ کرے گا بلکل کھائیں تھوڑی مادرہ آپ سامانے سے کم کھائیں ایک اور گمبری سمر سے آئے خون کی کبھی خون کی کبھی بھی بہت زیادہ لوگوں میں ہموگلومی رنبتہ لوگوں کا کم ہو رہا ہے تو یدی آپ اس کو کھاتے ہیں تو یقین میں نے خون کی کبھی کے لیے یہ ایک بے حد ساندان اوسدی ہے یدی آپ اس کا اوپیو کرتے ہیں تو اور ساری چیزوں کی آپ کو جلویت نہیں پڑے گی آپ کا خون بڑھانے کے لیے یہ ایک سمپور اوسدی ہے ایک سمپور دواہی ہے ایک اور چیز آپ کے بال سفید ہوتے ہیں یہ بھی ایک بڑی بھیک کر سمجھا آج کے سمجھے میں ہر ادمی کے بال سفید ہو رہے ہیں وہ بہت جلدی ہو رہے ہیں کلی لوگوں کو تو پچیز بھی کرو سے ہی کر پاتے ہیں ان کے بال سفید ہو رہے لگتے ہیں تو وہ بھی جلد سے جلد سنو کر دے جیسے آپ کے بال سفید ہو رہے سنو ہوئے ہیں تو آپ پہلے دوسرے سال سے ہی اس کا پریوک سنو کر دے تو آپ کے بال جو ہے سفید ہو رہا رک جائیں گے اور کچھ تائم لگاتار پریوک سے جو بال سفید ہو چکے وہ بھی کالے ہو جائیں گے ٹی وی کی بیواری یدی کسی کو وہ یدی اس کا سیبت کرتے تو ان کو بہت فائدہ ملتا ہے یہ کف کے روگیوں کے لیے بھی بہت فائدہ ملتے ہیں یا سردما برنکائٹس یا نرک میں جن کے وہ ہڈی مڑی آتی ہے یا مسل سجاتے ہیں نرک میں کچھ کونسی کا اگروت کر جاتی ہے تو وہ بھی یدی اس کو کھاتے ہیں تو ان کو آرام رہے گا اس کی تاثیر گرم ہے کب کو یہ پگلا کر گلا کر وہاں نکال دیتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت جادہ فائدہ ملتے ہیں ٹی وی والے اور اسٹھوے والے مڑا پر میں ایک سمسیہ آتی ہے مڑا پر نہیں آج کل یہ جوانی میں بھی آنے لگی ہے آنٹوی کو پچیس تیس کے بعد میں کام کے ہیڈے کے اسٹریس کی وجہ سے یادناص اس کی تھوڑی سی کبجور ہونے لگتی ہے تو چیسے ہی سروعات میں یادی آپ کی یادناص کبجور ہو رہی ہے تو ترند اس کا کھانا سرو کر دینا اس کو کھاتے ہی بہت جلدی اس سمسیہ سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی لیکن یہ سب گریسیل اسٹیج پر سرو کریں یادی آپ یہ سب پچاس سال کے ہونے کے بعد میں آپ سوچیں کہ آپ کی یادناص کو صدارہ جا سکے تو یہ اتنا آسان بھی رہی ہے اور سب کے لیے پوسیبل بھی نہیں ہے تو جل سے جل کریں پہلی بار آپ کو یہ سمسیہ سروع ہوئی سال دو سال چھ مہینے کے اندر اندر اس سو صدیقہ سیون سروع کر دے دشتر طور پر آپ کو فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا کسی بھی طریقے سے آپ اسٹوگندہ کو یادی کھاتے ہیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی اب آپ کو یہ اور جان لینا چاہیے کیا اس کے جو فائدے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو کھائیں تو یہ دھوے بھرپور فائدہ دے گی اس کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے دودھ کے ساتھ اس کا سیمن آپ رات کو سونے کے دو گھنٹے پہلے آپ دودھ کے اندر اس کو بکس کریں یہ پاؤنڈر فرم پہ مل جاتی ہے اور آسانی سے مل جاتی بہت آسان ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ عویزت پہ یہ پاؤنڈر میں بھی مل جائے گی ٹیبلیٹ میں بھی مل جائے گی یا جڑی موٹی کی عوستہ میں بھی مل جائے گی تو آپ یہاں سے بلالیں جیسے بھی چاہیں وہ آپ سمجھ لیں جو آپ آسانی سے کھا سکیں اس استطیقے میں اس کو کھا لیں میرے حساب سے دودھ کے اندر بکس کرنا جیادہ بہتر ہے آپ اگر کیپسول فرم میں بھی کھاتے ہیں تو بھی دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ یہ اس کی جو گرمی ہے وہ تھوڑی سی سم ہو جاتی ہے یعنی گرمی کے وہ سم میں بھی ادھی آپ کھاتے ہیں سردی میں بھی کھاتے ہیں تو یہ اتنا گرمی نہیں کر پائے گی آپ کو بات کر رہا ہوں تو دودھ کے ساتھ میں ایک گلاس دودھ لے لیں اور آدھی چمبر سے شروع کریں یعنی ہاں ٹیبل اسپونز ہے اس کی شروعات کریں دس دن بعد یا بیس دن بعد یا پانچ دن بعد آپ اس کو پورے ایک ٹیبل اسپونز تک اپیوب کر سکتے ہیں تو اس کا اپیوب کریں دو گھنٹے پہلے سونے سے اور یدی آپ کو وہ اچھا دہی لگے اس استطیقے میں آپ شہد کے ساتھ لے سکتے ہیں ایک ٹیبل اسپونز سہد اور ایک ٹیبل اسپون یا سگندہ پاولر دوڑوں کو مرس کر کے آپ شاید تو بیسے بھی لے سکتے ہیں جیسا آپ کو ٹھیک لگے اب اس کے بعد میں کچھ چیزیں اور آپ کو دھیان رکھ لیے اس استطیقے میں اس کا سیبت نہیں کرنا ہے دنیا کی کتنی اچھی چیزوں اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں یدی آپ کو پہلے سے ہی دید زیادہ آنے کی پروبلم ہے تو اس کا اپیوب نہ کریں السر کی سمجھ سے آپ پیٹ میں چھالے ہیں آپ کے یا موں میں بھی چھالے ہیں آپ کی جو گلہ ہے اس میں چھالے تو بھی نہ کھائیں اسوگندہ کھاتے ساتھ ہی آدھا چمچ لیتے ہیں آپ کو تو ہلکا ہلکا گرم لگے گا وہ سامان نبات ہے لیکن یدی آپ کو بخار آنے لگے تو بھی اس کا سیبت نہ کریں گرب بطی استریہ وہ بھی اس کا سیبت نہ کریں گربی پیدا کرتا ہے سمجھا کھڑی کر سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی یہ بہت سک دھرم لانے والی احسدیاں ہوتی یہ سب گربی اتپرد کرتی ہے تو اسوگندہ بھی یہ تیج گربی اتپرد کرنے والی احسدی ہے تو گرب بطی بھی بہیلہ ہے بلکل نہ لیں ساتھ ہی جو بچے کو استقباد کر آ رہی ہو جو بہیلہ ہے وہ بھی نہ لیں کیونکہ آپ کے سریر سے ہیٹ اس بچے بھی جائے گی اور اس کو چھالے وغیرہ ہو سکتے کئی ساری پرابلم ہو سکتی تو یعنی آپ استقباد کروا رہی ہے بچوں کو تو بلکل نہ لیں ان کو اس کے سیبر سے بچنا چاہیے یہ لوگ کچھ لوگ ہیں جن کو دھیرم رکھنا ہے کھانے کے پیلے آپ کر سکتے ہیں سیبر لیکن آپ کو کسی آئرومیتک چکن سکتے پوچھنا ہوگا وہ آپ کی پوری استطیق کو سمجھ کر پھر آپ کو ریکمیٹ کر سکتے ہیں یعنی وہ سال آدھ ہیں تو آپ نشتر طور پر کھا سکتے ہیں تو اس ساری چیزوں کا دھیرم رکھیں اور شروع میں بھی آپ آدھے چمبر سے شروع کریں یعنی کوئی تکلیف ہو کسی بھی اوصدی کے بارے میں بات اس کی نہیں ہے کہ ارسوگندہ بھی کسی بھی کھاتے ساتھی اگر آپ کو تکلیف ہو تو اس کو ترنٹ بند کر دیں تو دوستو یہ تھا کچھ آج ارسوگندہ کے بارے میں اور ساتھ ہی جو لوگ دوبئی سے ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ایک سمسیہ رہتی ہے کہ ان کے یہاں پر یہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو ان کو میں ایک لکھ دے دوں گا جو اپنے بھارت کے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں بھارت میں تو یہ پتک جلی ہو ڈھیروں دکانوں پر اپلپ دے ایمالائی بھی بناتا ہے بیتنات بھی بناتا ہے ڈاور بھی بناتا ہے تو بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دوبئی کے لوگ دیکھتے ہیں اکثر وہ یہ لوگ سکایت کرتے ہیں کہ سارا آپ جو بتاتے ہیں گھرے لوگ اوصدی ہیں وہ یہاں تو بلتی رہی ہیں رگیا کریں تو وہ پوچھتے کچھ الگ الاج بتائیں تو الگ تو نہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اس کی ایک لکھ دے دیتا ہوں امیزت پر یہ ڈھیر ڈھیر ہزاروں بات ہزاروں کی کوانٹیٹی میں وہ پلک دیں آپ چھائیں تو اس وقتہ لکھ کا سرچ کر سکتے ہیں میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے تو آپ کو ازیلی یہ مل جائے گی کوئی سی بھی لے لیں کوئی سی بھی اچھی کم بھی چوز کر سکتے ہیں اور آپ کی صفدہ کے لیے میں دیچے کمنٹ بوکس ہوتا ہے جہاں پر وہاں پر آپ کو اس کی ایک لکھ بھی دے دو گا آپ اس لکھ کے دھرو بھی خرید سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگا ہو تو دس لائک کرنا بلکل نہ بھولیں